اچھا صورت البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتقاف میں ہو اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھ سکتی ہیں اور سنت بھی ہے احادیث بھی آ جائیں گے آگے لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصویر کا فتنہ ہے اور این ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی پت دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیں این ممکن آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا لہذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اتقاب اٹھایا جائے کیونکہ حلات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہوتلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور میاں بی بی جو ہیں وہ ہنیمون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوتلوں میں اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں کیونکہ بلکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آگئے ہیں وہ کبھی لائٹس کے اندر کبھی کسی آپ سمجھلے شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے تو اس لیے میں تو بلکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ کہتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے تو اتقاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے چودہ سو سال پہلے میں تو آج کی بات کر رہا ہوں تین جون دوہزار ستنہ کی یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابر کر اس وقت پبلیکلی سامنے آئے لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی آفیت ہے اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے اس میں میں نے اس طرح کی کئی احادیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان کے انٹرنیشن نمبر بھی احادیث کے بتائیں ہیں مسئلہ نمبر 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ احکامات کے اوپر لہٰذا میں اجتہادا یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بائیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈیکلیئر کی جاتی ہے اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں ہم اس گھر کے اسے کو مسجد ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی صحابہ اکرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈیکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے یہ سیول اسناد حدیث سے ثابت ہے مسجد نمبر 161B میں میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بائیت ہیں گھر میں ڈیکلیئر کی ہوئی مسجد اس کے اندر اگر عورتیں اتقاف کر لیں تو اس کے پر جو سلفی اہل حدیث علماء خامخواہ فتوہ لگاتے ہیں اور بسیکلی وہ فتوہ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ ہنفی قائل ہیں گھر میں اتقاف کرنے کے اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت زد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسجد میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اتقاف کر ہی نہیں سکتی یہ تو ایک نفلی عبادت ہے نہ بھی کرے تو خیر ہے مددہ انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور بخاری مستمعہ عدیث ہیں مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے تو گھر میں تو مسجد بائیت ہونی چاہیے اس کے اندر اگر عورتیں اتقاف کر لیتی ہیں تو میرے حال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اتقاف کرنا مشکل ہے یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملوقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیاں اور مسجد کے جو امام اور خطبہ حضرات وہ خام خام میرے خلاف ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ لہذا میں تو اب کئی سال ہو گئے ہیں کہ میں تو اتقاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا 96 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اتقاف بیٹھتا تھا لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا اب تو یہ حالت ہے میں اتقاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں وہ کھلبلی مچ جاتی ہے اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہیں نہیں سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں پبلی ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں اپنے پاس تو ایک موٹر بائیک ہے میرے پاس صرف تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے یہ مینج کرنا اور پھر مسجد میں میں دس دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا کچھ عمر نکال گئے تو وہاں سے تو میرا جنادہ ہی اٹھے گا تو بڑا مشکل ہو گیا تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی زردیال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر یہ تقاف کریں اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے واللہ علم